کلے سے لگانا چاہا لیکن نصیب ان کا کہ موت بھی اٹھوشیلی سے نہ لگا شکی خدا کا واسنہ کبھی کسی غریب کی مجھولی کا فائدہ نہ اٹھانا جاؤ کسی کے دروازے پہ دولت مانگنے نہ جاؤ بیٹی لینے چلے جاؤ اگر نیت اچھی ہے اللہ اس کے صدقے میں تمہارے گھر میں برکتی آدھا نارِ تکبیر نارِ رسالت مشلقِ اعلیٰ حضرہ شقِ خطابت مہما زبانا 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 زبانی آری رسطے ہو رہے دعوتیں ہو رہی ہیں اور رسطہ کرنے والے ہیں اللہ بناتے ہیں رسطہ کیا پڑھ جاں لڑکی میں تو شریف آدمی کا کہتا بڑے فخر سے کہتا میری بیٹی نے پران برو آ رہا ہے ماشاء اللہ بول لو ضرور انہیں پیسے دیت ہو تاکہ یہ زبانا برو کہا ہے اس سے بڑی بات کیا خریب آ رہا ہے کیا پڑھا ہے وہ کہتا ہے میری بیٹی نے قرآن پڑا ہے ادھر سے چاہتا ہے بھٹ بھٹا کہتا ہوں بس قرآن پڑا ہے کیوں کیوں بیئے نہیں کیا بیئے نہیں کیا بات یہ بیئے کیا ہے بیعہ کیا ہم سیدھی بات ہوں اگر کوئی یہ کہہے بیٹی نے قرآن پڑا ہے اگر تمہیں لڑکی پسند رہے اس دیتس یہ دیکھنا ہے تم قرآن سے بڑا نیول کوئی نہیں قرآن سے بڑا نیول کوئی نہیں ہم جانتے ہیں اہل ایس بی کروں گے بھی آتے ہیں دعا کاندول بھوٹ بھی اتر رہی اللہ اللہ مفتو بات کے آن کئی مہینے سے ہے تو بھائی بھائی پر ہے اس کے جس پہ چڑے ہوگا جو خود ایک چڑے ہوگا اس پہ سے کیا اترے گا اللہ اللہ اس پہ سے کیا اترے گا کہی گھر دھا کر دیئے اور کوئی توہر حلاج کرتے کرتے پاندل ہوگیا اور اترنے والے میں بہت بہت بڑے بیٹھے بارکیٹ میں جاؤ گے وہ دیکھ لیو کیا وہاں نتیم پھر مجھل کے گھتی ہے تو وہ دیکھ کے کہہ رہا اس نے چھے کس آیا ہے چھے کار اس نے چھے کار اس نے چھے کار نکالے دیئے بھائی یہ چھے کار لو کیسے ہی نہیں دابے کا ساتھ کیا جاؤ بیٹی قرآن والی دیکھے آو جیسے ہی صبح ہوگی فجر کی ازان ہوگی گھر میں آنے والی پہو نماز پڑھے گی قرآن پڑھے گی خدا کی قسم چڑین تو بڑی بات ہے کسی تھی نہ مناسب الشیعہ کا بھی تمہارے گھر سے گزر گزر کیا بات ہے یہ اس نے قرآن پڑھے گی بات ہوتا ہے لیکن میں تو اللی بی چاہیے اللی بی اس کی فلکون نہیں باتھا بس سمجھ ہمیں یہ تعلیم اپنی جگہ تھا لیکن قرآن والی بیٹی کرنے بھی کیسے بیٹی کیسے بیٹی دیکھنے بیٹی دیکھنے بیٹی کہتے ہیں کہ ایسی لڑکی ہو جسے آدمی دیکھیں تو دیکھنے بیٹی جائے گا اممہ پال صحیح سے ہونے چاہیے اممہ دیکھنے بیٹی اممہ سے آتے کہہ رہا کیسے تھی اممہ کری اللہ بھوٹ 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 ایسے لگتا گھوٹ سُنے بہت بہت بھوٹ 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 جیسے کوئی نہ گئے اچھا اممہ بول کے صحیح کب بیٹی بس پوچھیں شب کچھ ہوگی جب کھڑ آئی تو اس وقت تو خون نہیں پیا خون پی رہی یہ کیا ہوا کتونی تو لکھوائی تھی کیا کہ اچھا ہو رہا تم دیکھنے پیچھنے ماں ذرا یہ پتا کرنا اس کو جا کیا مجھو تو شلی وہ کیسی ہے ماں آتے کہتی میرے بیٹے میں نے اس کے ماتے پہ دیکھا تو نماز کے سجدوں کا نشان تھا اس کے سر پہ جو چادر تھی اتنی گہرے کلر کی تھی پیٹے پالوں کا نگ نظر نہیں آ رہا تھا پیٹے جب وہ بول رہی تھی نظریں چھکا کے باتیں کر رہی تھی پیٹے وہ چل رہی تھی تو حیاء سے سمٹ کے چل رہی تھی جب یہ ساری خصیرتیں ہو ساری خوبیاں ہو کم نہ بتا دو شہیر اس کے لبوں کی عالت کیا تھی اگر ماں یہ کہتے بیٹے اس کے ساسوں میں قرآن کی تلاوت کی خوشبو تھی بھی نصور جنکہ کر لے خدا کی قشا تو بھی زکون میں لگے گا تریانے والی نصرے بھی خدا کی غرب سے زکون ہو بابا بابا کیا کہنے زدہ باز زدہ باز یہ میری گزاری سے آپ قرآن والی بیٹیا تلاش کریں اور بیٹے کار ڈھونتے ہو لڑکوں کے رشتے کرتے ہو تکیر دلتے کہہ دوں اکثر رشتے ان چیر کرام سے ہو رہے یہ جو فیس بکیا دماد ہے نکاس پہلے سونے کا پندر پہلے ہوئے تھے اور جب سے دکا ہوا گئے پھٹی چھر بنا 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 کون ہے یہ بیس بکیا دماد لڑکی کا پاک ہے غجران لڑی سکھ میں نہیں تاویر دے تو بیٹی سکھ میں رہ رہ کیا دے کتا پھوٹ دے کتا کتا کان میں سو لگ تھا ہم نے سمجھا پیسے بنا ہو تھا لیکن ہم پتا چلا لوگوں کے ادھر ادھر سے مار کے ادھار لے ایک میں تھنیا بنوا پایا تھا وہ بھی لوگوں کے مارے ہوئے پیسے کی ہم دو دیکھ فدا ہو گئے تم بیٹیا ڈھونڈتے ہو تو کہتے وہ حضرت لڑکی سے نکاح کم کیا کہ میں شادی جا گئے رشتے کامیاب لگی ہوتے گئے اگر تمہار تلاش کرنا گئے میری جہار میں تلاش نہ کر انشتہ کے رام پہ لگی پیس بک پہ لگی شوچل بی دیا پہ لگی تمہار تلاش کرنا گئے تو جا جا کے کبھی زہر کی نماز میں تلاش کر اصل کی نماز میں تلاش کر مغریب کی نماز میں تلاش کر اشار پجر میں تلاش کر اس لیے کہ جو پیٹا لفظ حق عدا کر سکتا گئے وہ تیری بیٹی کا بھی حق عدا کر سکتا نار تکبیر نار رسالت مسلق اعلیٰ حضر حق خطابہ سکتا اس لیے میری گزاری گر میں لڑکی لاؤ دامات بنا دامات میں یہ نہیں کہ ایسا ہوا ایک روز قرآن صبح شام کم سکتا ایک آئے پڑھے لیکن پڑھے اس لیے آپ دین دار دامات تلاش کر دین دار بیٹیاں تلاش کریں اور نکاح آسان کریں بھیکاریوں کو کبھی بیٹی نہ رہیں یہ دو لاکھ چار لاکھ کے بھیکاری ہیں یہ دس لاکھ مانگنے والے آج جہیز کے نام پہ مانگیں کل بیٹا پیدا ہوگا رسم آتی چھوچت کے نام پہ مانگیں پھر جب شادی ہوگی بچوں کی تو پھاتی کے نام پہ مانگیں گے میت ہوگی تو کفن کے نام پہ مانگیں گے چالیس ماہ ہوگا تو پھاتھا کے نام پہ مانگیں گے یہ پوری زندگی مانگیں گا ایسے کو بیٹی نہ دے جب تیرے آگے ہاتھ پھیلائے اگر بیٹی دے نہیں گے تو اس کو دے جب صبح بھی یہ کرے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جرکی آنکھائیں کہاں چھوڑتے صدقہ دے رہا بیٹی دے نہیں گے تو اس کے بھیکاری کو دے جس کے دینے کی اپنی شان یہ ہے قوم دہتا گے دینے کو موچا گئے دینے والا کے سچا ہوا اللہ رسالہ 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 ملاد النبی جنہ پہ جنہ پہ راج شریعت دینے دستار بندی ملاد مرنا یہ بھی بولنے تو یاد ہی لوگ کے مرنا ہے اتنے تو اچھا سے دیکھ رہے ہیں آپ مرنا ہے کے نہیں مرنا ہے نا اپرستان جاتے ہو چلو کیوں بولنے ہیں جانے کے نام سے آج ہی نہیں لے جائے اتنا یاد ہی جو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی مرضی سے جاتی ہیں کچھ وہ ہیں جو زبردستی لے جائے 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 جو اپنی مرضی سے جاتے ہیں وہ لوٹ کے آ جاتے ہیں جو زبردستی لے جائے جاتے ہیں وہ لوٹ گ més ان کے بارے میں میری امام نے کہا تھا ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جب پانچ جاتے ہیں چار پھنکے تو پرستان وہ جگہ ہے جایا کرو اور جا کے کمی قبرے دیکھ K مارش میں اکثر قبرے بیٹھ جاتے ہیں تو کئی قبروں کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کئی کفن نظر آتا ہے کئی ہڈیاں نظر آتا ہیں کئی قبر کے اندر کا کلہ ہوا نصان دکھائی دیتا تھا کچھ ایسے بھی ہیں جو سلامت دکھائی دے تھے جو سلامت دکھائی دے تھے وہ کون ہیں کو یہاں سبھی میلی نہیں ہوتی زمن میلان نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلان نہیں ہوتا وہ حضور کے غلام ہیں جو سلامت دکھائی دیتے ہیں قبروںasz بہت ہوتی ہوتی اخوات بتا تمہارے ابھی کئی ایک ایسی قبریں ہوں گی جن کے بارے میں ہمارے بات داگا نے بتایا ہوگا یہ زمیدار کی قبر ہے یہ ہمارے مام کی سب سے بڑی پیسے والی کی قبر ہے اس پدھان کے آگے کسی کی نہیں چلتی تھی یہ اس کی قبر ہے ایسی ہوں گی لیکن تم دیکھتے ہوگے جب زمین کے اوپر تھے پدھان تھے زمیدار تھے پھکے دار تھے بہت جائے دار چھوڑ کے گئے لیکن آج قبر کہا لیے ہے پھول تو بڑی بات ہے کوئی مٹی میں ڈالے نہیں آتا ہے یہ بات ساتھ بات ہے کئی قبریں کھلی رہتے ہیں کوئی مٹی ڈالنے والے میں اللہ اللہ کوئی گارنٹی ہے تمہارے بعد تمہاری قبروں پر کوئی مٹی ڈالے کوئی پھول ڈالے کوئی گارنٹی نہیں ہم اپنے مرنے والوں کو چالیس دن کے بعد ہل جاتے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ ہماری اور ہاتھ آنے چاریس دن سے کیا ضروری ہے نہیں خود سے ایسے کام کر جاؤ کوئی تمہارے لیے دعا کرے نہ کرے تمہاری قبروں میں خدا کی رحمتوں کا سلسلہ جاری ہے کریں گے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ نوجبان میری بات ہوں سے کرے گولے انشاءاللہ کریں گے نہ یہ کام اکثر میرے نوجبان مار پردیس رہتے کماتے تھے گھر سے باہر رہتے کئی بار پھون آتا کہتے ہیں نصیب کا بڑا جوال لکھنا بچ گیا وہ گرنے سے بچے 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 تو وہ کہتا ہے اچانک میرا ہاتھ فائد کے آئے میں نے فائد فائد ہو دیا تمہیں کبھی کبھی کہتا ہوں یا اگر تجھ میں اتنی سمجھ ہوتی تو گرتا ہی اور جو تُو سمجھا ہے یہ تُو نہیں سمجھا کسی کی دعاوں نے سبھار لیا کسی کی دعاوں نے سبھار لیا میں نے کہا یار یہ بتا کیا کہتا ہے کوئی نیک کام با ایک صاحب کہنے لگے رہے نوجوان نے اللہ اُس سے سلامت رکھے اس نے کہا میں گاڑی چلا آتا اور میرا نیہ میں جب بھی میری گاڑی کچھ کر واپس آتا ہے میں اپنے کمائی میں سے سو روپے نکال کے مدرسے کے بچوں کے کھرچے میں دیکھ لیا یہ ہمارے نو جوانوں کی سکتے ہیں نو جوانوں کی اور یہ گرین شریعہ رہی تھی کذا رفا مرا بیٹا سنیدر ہویا مسالہ کارتا سنیدر ہموں میں ڈالی ونہا دیوار سلکھے سگرٹ بیا اور پھر کشتہ بتاؤ کفن کتھ لیلے کبر کن کھوتا ہے جو ہماری بستی کے ذمہ دار لوگ ہیں یہ ایسا ہے جو ہماری بستی کے ذمہ دار لوگ ہیں وہ کبر کھوتے ہیں سڑا بیٹا بھی کھوتے نہیں کدھر جانا کفن لینا کفن خریدہ ہی کلٹی خرید نہیں اس پہ لکھ دیا پڑائی امانداری کا ساتھ باتا ہے کیا ساری پیٹیاں روز پھول کے بڑی جائے جائے ہیں بولو نہیں اگر تیجہ چالیس ہوا بھی آ جائے تب بھی ساری پیٹیوں کا نمبر نہیں آگا اتنی پیٹیاں ہو گئی مسجد میں رکھ بھی جائے ہیں امام کے مسلح تک پرانے پاک کے پاروں کے پیٹی ہیں جدر کو ایک چلنا ادھر کو شب چلنا ہے اللہ توفیق دے باپ کا انتقال ہو ماں کا انتقال ہو کوئی اپنا جائے مالکیٹ باد میں جائے پہلے مدرسے لیا علی نعیم سے آکے کہ حضرت بتاؤ کوئی ایسا بچہ بتاؤ جس کے پاس لیتنے کا پستر نہ ہو ایسا بچہ بتاؤ جس کے پاس پھننے کے کپڑے نہ ہو ایسا قرآن والا بتاؤ جس کے پاس سن دپھننے کے لیے جوتیاں نہ ہو رہل نہ ہو قرآن نہ ہو تاری صاحب سے پوچھ بتاؤ تو شبیق یہ جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں یہ پانی نل کا پیتے ہیں کہ فلٹر پیتے ہیں سادہ پیتے ہیں کہ ٹھٹا پیتے ہیں اگر تجھے پتا لگے کہ تیرے بچے آرو کا پانی پیتے ہیں قرآن والے سادہ پانی پیتے ہیں ایک فلٹر مسین لاکے لگوا دے اگر تجھے یہ لگتا ہے تیرے بچے فریش کا پانی پیتے ہیں قرآن والے گھرم پانی پیتے ہیں ایک فنکر لاکے لگوا دے یار تابے کے ساث ٹھٹا ہو کوئی تیرے مرنے کے بعد کوئی تجھے دعا دے تیرے لیے ہاتھ اٹھے نہ اٹھے اگر تُنے فنکر لاکوا دیا تردک اس کے نیچے پاٹ کر گے اور آن والے گرار پڑے گے اُتھر پنکے کی ہوا ان کے بدل کو لکے گی خدا کے قسم ان کا پزن بات بٹھنڈا ہوگا خدا پنے کرم سے دری قبر کو پائل رٹھنڈا فرماتا سبحان اللہ سبحان یاری صلی اللہ یاری صلی اللہ زندگی علی حضرت زندگی علی حضرت زندگی علی حضرت زندگی علی طبیل یاری صلی اللہ بہت اچھا ایسی جواب ایسا لگاتے جاں جاں پاکا وہ نوجوانوں مالدار ہونے کا سب سے پتہ تری تیہی ہے اپنی کمائی کا کچھ حصہ قرآن والوں پر ترچ کیا تھا یہ میں آپ کو بتا کیا ہوں نوجوانوں اپنی کمائی کا کچھ حصہ قرآن والوں پر لڑے ترچ کیا تھا اس لئے کہ قرآن والے وہ ہیں جو مصطفیٰ کے بھی پیارے ہوتے ہیں خدا کے بھی پیارے ہوتے ہیں خدا کے بھی پیارے ہیں کسی کے گھر میں برجک نہ ہو میں ان لوگوں کو سلام کرتا ہوں جو کھانا کھلاتے ہیں آئے کاری صاحب کے باز اور آکے کہے کاری صاحب ایک اچھا ہمارے ساتھ دیستو کہا کیوں کہہ دینا میرے گر میں برکت نہیں لے جاؤ جس کی چاہو اگلی پکڑو کسی بھی نصب کسی بھی خاندان کا ہو مدرسے کا پڑنے والا ہو بچوں سے کہے تم کھانا بعد میں کھاؤ گے وہ مصطفیٰ کا مخمان کھانا پہلے کھائے اس اطرق سے اسے کھانا کھلاو فرمایا گیا اے بوباب آرمادو جاننے والے 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 اگر چاہتے ہو معاشرہ پہتر ہو اپنے بچوں کو بچیوں کو دین کی تعلیم دیو مصطفیٰ کا دیا ہوا قرآن بچوں کو پڑھاؤ آقا کی دی ہوئی شریعت اپنے بچوں کو سکھاؤ اگر ہمارے بچے دین والے ہوں گے تو نہ طلاقے ہوگی نہ قتل ہوگے نہ جھگڑے ہوگے خدا کی قسم گھر ہمارا ہوگا باتیں مدینے والے مصطفیٰ کی ہوا ماشاء اللہ اس لیے لیے اپنے بچوں کو پڑھائیے نیر کی تعلیم دیجئے خود بھی مدرسوں سے جڑے رہتی ہے یہ جو چلے ہیں قرآن اور دین بٹانے کے لیے ان کے باپ تعدا بہت بائیں پہلے آ کر کے چلے گئے کل بھی قرآن زندہ تھا آج بھی قرآن زندہ ہے کل بھی سلام زندہ تھا آج بھی سلام زندہ ہے زندہ لگے گا بم دالنے والے اور میں بچانے والا ہو کوئی چتنا چاہے ستم کر لے اگر وہ پتھروں کے بیچ میں سانسے دے سکتا ہے تو وہ باروت کے بیچ میں بھی زندگی دے سکتا ہے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت آبا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن ہوتا ہے اسلام قیامت پر باقی رگے گا دنیا جیسے نہ چاہے نہیں بتا سکتی لے اسلام تلوار کے زور پہ نہیں حقانیت کی بنیان پہ پھیلا اپنی خورصورتی کی بنیان پہ پھیلا اپنی شرافت کی بنیان پہ پھیلا اپنی سنچائی بنیان پہ سلام پھیلا ہے اس لیے میری بزارش ہے اگر چاہتے ہو بڑا پہ آسانی سے کردے بچوں کو قرآن کا قاری بنا دو اگر چاہتے ہو اچھی نسل پر بان چڑھے پر بیو کو قرآن کی قاریہ بنا دو اگر چاہتے ہو معاشرہ عزت والا بنے اپنے بچوں کو دین سکھا لو اگر چاہتے ہو معاشرے کو ہماری ترقی بلے تو اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ اور دنیا کو یہی پیغام دو یہی ہے عرض و تعریم مرقہ آب ہو جائے حلق پرچم سے اونچا پرچم میں سلام ہو جائے یہ جو مدر سے بند کرنے کی باتیں کر لگے ہیں انہیں بتا دو کلبی مدر سے مصطفیٰ کے قرم پر چل لگے تھے آج بھی ان کے قرم پر چل لگے گئے نہ کل تم چلا لگے تھے نہ چلا لگے ہو کلبی مدر شکو مصطفیٰ چلا لگے تھے آج بھی مدر شکو مصطفیٰ بابا 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 نار تکبیر نار مسالہ مشلق اعلا حضرات شان مصطفیٰ دشنے دستار پنبی شان قرآن بابا بابا سوان اپنی مینٹیں ہوتی ہیں اور آخری بات بچوں سے کہہ جاتے ہیں پڑھنے والے طلبہ اور سے سنیں میرے بچوں ہوتا کیا ہے دستار بادی ہوتی ہے نہیں تو بہت زیادہ مصطفیٰ کو ایک جوڑا اور پانچ سو روپے ایک جوڑا یا ہزار روپے ایک جوڑا یا پانچ سو روپے مسئلہ سمجھنے پہلے میری باتیں میری باتیں طلبہ سے گزارش کریں خدا را پیر کو تو آج سال میں چار بار میں قرآنہ دیتا ہے کم سا کم سال میں دو بار استاد ہوتا میں قرآنہ دیا گیا سال میں دو بار ہم نے ایک استاد کی مہمت کیا قیمت لگائی کیا قیمت لگائی ایک جوڑا اور تھائیسو روپے اور وہ بھی کہنے اڈائیسو روپے دیتے ہیں یہ جو تین بجے اٹھ کے درے پنچوں کو قرآن پڑھاتے تھے اس کی قیمت بڑھائی ہن کروڑ بڑھائی ہرم بھی ہو سکتا ہے اس لیے بیٹے کو پیدا کر کے دھونے سر پال آگئے تیرے بیٹے کو محنت کر کے استاد نے سبا رہا ہے بابا بابا حق ہے حق ہے تو استاد نہیں بھی فکر دیکھتے نہیں گھاس پر دیکھتے کہیں دوکان پر بیٹھا ہو رہا ہے آج جو عصدوں کی مسئلت میں نہیں ہے یہ استاد کھا 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 اور شاہدیتوں سے بتاری شریف مہمانی کریں آپ کا استاد ہیس کا کوئی بھی ہے ناظرے کا کوئی بھی ہے یہ سرنا القرآن کا کوئی بھی ہے اور تخصص کا استاد کوئی بھی ہے اگر تو مفتی علامہ بھی ہو جائے سامنے سے وہ آ جائے جس نے تائدہ پڑھایا تھا عدف سے سمٹ کے کھڑا ہو جائے یہ نہیں کہ یہ عدفہ پڑھایا تھا یہ دیکھ یہ وہ ہے یہ جو پیلڈنگ بنی ہے یہ کسی کی رکھی ہوئی بنیاد پہ بنائی تھی یہ مضبوط ہوتی ہے جس کی بنیاد ہم لوگ کرتے جائیں ہم لوگ کرتے جائیں ہم لوگ کرتے جائیں سب کو اسٹیس پہ رہے سے بھائیں اللہ اللہ سب آگے میں شاہیت جانسا بولنا آگے ہم مقرر بھائی زیادی اللہ اللہ دیکھ کے بھی ماری ہی ہے اللہ 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 وہ آسمان پہ بھی ہورے ہیں تو اس کی چھوٹیوں کے برابر میں جس میں صرف بسم اللہ بڑھائی گئی ہے اللہ 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 ہم یہ سمجھ کے اٹھنے میں بے وفوف ہے جو اسٹاز کا احرام نہیں کرتا وہ کبھی عزتیں رکھاتا جو اسٹاز کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ اس کی عزتوں میں بڑھتے بھرما دیس گئے اور میں طلیبہ سے ایک بات کہہ دیا صرف بھتنے لگلنے سے علم نہیں آتا بیروں میں ٹھٹے داکھنے سے علم نہیں آتا اگر صرف کتابوں سے علم آتا تو سارے علوم اردو میں موجود ہیں مدرسوں کی ضرورت نہیں میں پھر بات کرتا ہوں کاری صاحب اپنی بات میں پھر کے بات کرتا ہوں میں کوئی اردام اپاہامہ والی بات کرتا ہوں صاحب بات ہے جو سبق میں ترسزان اچھی دیکھنے آج بھی اگر اپنی کسی کتاب کن پڑھتے ان کو بڑو تو پتا چل جاتا ہے ہمیں سبق میں دیکھنے پتا چلا جو سبق اسٹاد بڑھا دے اس کی برکتیں لگتے ہیں کیا کہنے کیا کہنے حق ہے حق ہے ہم شرعہ دیکھ کے پاس پہ ہو سکتے ہیں کامیاب کامیاب اسی کتاب میں ہوتے ہیں جو سبق سے سکتے ہیں اسی سبق میں ہوتے ہیں جو سبق سے پڑا ہوتا ہے جاؤ چیلنج ہے میرا انتیس بارے کاری صاحب سے کراؤ اور کہو کسی سے حافظ ہے جائے پارا خود کر کے سنا دے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہو ایک بیٹھک میں انتیس بارے سنا سکتا ہے لیکن تیس بیٹھک میں تیس بارے سنا سکتا ہے اللہ 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 اور یاد کرو قرآن والوں ان کی عزتیں کیا کریں ان کی عزتیں کیا کرو بھڑائیں ان کی تن کا ڈیرن لاکھ نام لاکھ انہیں لے رہے کے لیے مرسے بیس بار چون اگر نہیں آتی ہے یہ پیدل چل کے یہ سائی کی زیادتی لیکن اللہ کے یہاں بڑی عزت رکھتے ہیں بڑی عزت رکھتے ہیں ایک استاد رکا پیٹے میرے جوتے اُتھا کے لائے شاگیاں دینا جوتے اُتھائیں مٹی لگی تھی استاد نے کہا بٹے کرد جھاڑ دی جب اس نے کام کرد جھاڑ دیتے اس نے اپنے گھرتے کا دامن لیا رگڑنا شروع کر دیا استاد نے کہا یہ کیا کر رہے ہو بٹے تیرے سفید کپڑے ہیں جوتے میں مٹی لگی ہے کپڑوں پر تھپا لگ جائے گا اس نے کہا استرد جی میرے کپڑے کتنے بھی شان والے سے ہی تھی لیکن یہ کہے جوتوں سے زیادہ شان والے تھا جیسی تنا سنا استاد کی ہاتھ میں ہس ہوا جائے اور اس نے ہاتھ میں آنسوں پھر پکھاتا جا آج تم نے میرے جوتے اُتھائے ہیں قیامت تک زمانہ تیرے جوتے ہو تو چم نے زندگی اور سوار جاتے ہیں یہ تو چم نے آج بھی اپنے آپ کو کام ہو عمر آب کی عمر سبتر بھی ہو گئی اور استاد ہمیں جھوڑے آ رہے ہیں استاد کی خدموں میں بیٹھے جائے اور اس سے کہے وہ سمت پڑھا دے جو زندگی کامی آپ کر دے خدا کی قسم دن سال کے محنشہ آپ کو وہ نہیں دیتی جو استاد کے دو منٹ کے جملے آپ کو دے سکتے ہیں لیکن اشار جائے استاد کا دب کریں استاد کا اترام کریں استاد کا قدر کریں اگر استاد دعا دے دیتا ہے اللہ تقدیر شمال کریں کریں گے انشاءاللہ استاد کا اترام انشاءاللہ بھلو انشاءاللہ ہاں ایساق کی خدمت میں ہمیں دو بار کسے ڈال کریں لیکن استاد کے وقت سے تین بار دونی ہو جائیں گے اور استاد کو دو بار میں کریں یہ دو بات کہہ رہا ہوں جو شاید آت سکتے ہیں میں نے اکثر علامہ کو دو بار میں اکھے لے گئے اس کی وجہ کیا آگے آگے ہم مطلب کے آگے ہوئے ہیں مطلب کے آگے تھے جب تر پڑھتے تھے ہاتھ میں چھوٹے تھے پیر میں چھوٹے تھے جب مطلب نکل دیا بہت جاننا چاہتے ہیں جایا کر ابھی بیٹھا کر استاد کے آگے دیو خدا کی قسمت ان کے قدموں میں بیٹھو تو بچپن کی عادت آگا ہو جاتی ہے بچپن کی عادت آگا ہو جاتی ہے اور خدمت کیا کرو انہیں لگنا چاہتے ہیں وہ اکیلے ملیاں ان کے سیکروں بیٹھے دستان میں موچ موچ ہوئے ہیں اس لیے میری گزاریش ہے استاد کے ساتھ کرنا ہے آپ میری گزاریش ہے آپ لوگ لوگ پر سے رہتے ہیں اور وہ ساتھ شریف جو دستاردنی کے منظر کی تھی آپ کے لگاہوں کے سامنا ہوگی بس ساتھ جو ہوئے ساتھ جو کی ملاقات چمن رہا پھول پھولیں گے سندگی رہی رہی پھولیں گے مسافیہ ہماری مسافیہ ہوتا ہوگی کسی موڑ پر ملاقات ہوگی فقیران آئے ساتھ کر چلے ساتھ خجرہ ہوگی دعا کر چلے سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ حضور سے لا الہ حضور سے لا الہ حضور سے لا الہ